مصیح خداون نے میرے عزیزوں آج ہم لطریہ اس سال کے دوران روزوں کے پانچویں اتوار کی تلاعاتیں سنیں گے پہلی تلاوت عشاء نبی کے صحیفے میں سے لی گئی ہے جس میں خداون یوں فرماتا ہے کہ میں بیابان میں پانی اور سہرا میں ندیہ جاری کروں گا اپنی امت یعنی اپنے برگزیدوں کو پلاؤں گا میں نے اس امت کو اپنے لیے بنایا ہے تاکہ میری بات کی حمد کرے دوسری تلاوت مقدس پلوسر سلکے خط خلقیوں کے نام میں سے لی گئی ہے جس میں مصنف فرماتا ہے کہ جو کچھ میرے نفع کا تھا میں نے مسیح کی خاطر نقصان اٹھایا اور سب چیزوں کو ترک کیا اور انہیں کورا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو نفع میں پاؤں انجیل مقدس با مطابق مقدس یوہنہ میں ہم زانیاں عورت کی معافی کا ذکر سنیں گے جس سے خدا ان یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں بھی تجھ پر کوئی فتوہ نہیں لگاتا جا چلی جا اور پھر کبھی گناہ نہ کرنا اس لئے میرے عزیزوں آئیں بڑے ایمان سے آج کی طلاوتیں سنیں دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا اور اپنی امت کو پانی پیلاؤں گا آج کی ہماری پہلی تلاوت عشایہ نبی کا صحیفہ اس کا ترتالیسمہ باب سولویں آیت سے اکیسویں آیت تا جو سمندر میں راہ اور سلاب میں رستہ بناتا ہے جس نے رتھیں اور گھوڑے اور لشکر اور بہادروں کو نکالا وہ سب لیٹ گئے اور نہ اٹھیں گے وہ ٹوٹ گئے اور بطی کی طرح بج گئے یعنی تم پہلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم کی چیزوں پر نہ سوچو دیکھو میں نئی باتیں کروں گا اور اب وہ نمودار ہوں گی کیا تم اسے نہ جانو گے میں بیابان میں ایک رہ اور سہرہ میں رستے بناوں گا سہرائی بہام گیدر اور شتر مرگ میری تمجید کریں گے کیونکہ میں بیابان میں پانی اور سہرہ میں ندیاں جاری کروں گا تاکہ اپنی امت یعنی اپنے برگزیدوں کو پیلاؤں میں نے اس امت کو اپنے لیے بنایا یہ لوگ میری حمد کی باتیں کریں گے باقلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو اس کے دکھوں میں شراکت سے میں نے اس کی خاتی سب چیزوں کا نقصان اٹھایا ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت نقدس پلوس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کا تین باق آٹھ تا چودہ ہے بلکہ میں اپنے ہداونگیسو مسیح کی پہچان کی خوبی کے سبب سے سب کچھ نقصان سمجھتا ہوں اس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور انہیں کڑا جانتا ہوں تاکہ مسیح کو نفع میں پاؤں اور اس میں پایا جاؤں اپنی اس صداقت کے ساتھ نہیں جو شریعت سے ہے بلکہ اس صداقت کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے سے ہے یعنی اس صداقت کے ساتھ جو ہدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے تاکہ میں اسے اور اس کی قیامت کی قدرت کو اور اس کے دکھوں کی شراکت کو پہچان میں اور اس کی موت کا ہم شکل بن جاؤں تاکہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کے درجے تک پہن جاؤں یہ نہیں کہ میں پاچ چکا یا کامل ہو چکا ہوں بلکہ پیچھا کیے جاتا ہوں تاکہ جس گرز کے لیے مجھے یسو مسیح نے پکڑا میں اسے کسی طرح سے جا پکڑوں اے بھائیو میرا یہ گمان نہیں کہ میں پکڑ چکا ہوں مگر صرف یہ کہ میں ان چیزوں کو جب پیچھے ہیں بھول کر ان کے لیے جو آگے ہیں بڑھتے ہوئے مسیح یسو میں ہدا کی اسمانی دعوت کے انعام کو پانے کے لیے نشان کی طرف دور رہا ہوں پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا من کی خاص پرکت ہو نارے ہمد تم نیکی کی تلاش کرو نہ کہ بدی کی تم نیکی کی تلاش کرو نہ کہ بدی کی تاکہ تم زندہ رہو اور خدا بن رب الافوار در حقیقت تمہارے ساتھ ہے موسیقی 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 اس کے آٹھویں باپ کی پہلی آئیت سے لے کر یاروی آئیت پر تب یسو کوہ زتون کو گیا اور سب سویرے پھر حیکل میں آیا اور سب لوگ اس کے پاس آئے اور وہ بیٹھ کر انہیں تعلیم دینے لگا تب فقیر فریسیک عورت کو لائے جو زنا میں پکڑی گئی تھی اور اسے بیچ میں کھڑا کر کے اسے کہا اے استاد یہ عورت زنا میں اینفیل کے وقت پکڑی گئی ہے موسیقی موسیقی نے تو شریعت میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسوں کو سمسار کریں پس تو کیا کہتا ہے انہوں نے یہ اسے آزمانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس پر الزام لگانے کی وجہ پائیں مگر یہ سجکر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا اور جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ جو تم میں بے گناہ ہو وہی پہلے اس کے پتھر مارے پھر جک کر زمین پر لکھنے لگا اور وہ یہ سن کر بزرگوں سے لے کر ایک ایک کر کے چلے گئے اور یسو اکیلا رہ گیا اور عورت بیچ میں کھڑی رہی تب یسو نے سیدھے ہو کر اس سے کہا بی بی وہ کہاں گئے ہیں کیا کسی نے فتوہ نہیں لگایا اس نے کہا کہ اے خداوند کسی نے نہیں اور یسو نے کہا کہ میں تجھ پر فتوہ نہیں لگاتا چلی جا پھر گناہ نہ کرنا انجیلہ مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں موسیقی 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 موسیقی